اس وقت کی اہم خبر سے آپ کو رو برو کروائیں تو بھارت کا موسٹ وانٹیڈ ٹیرریسٹ یعنی کہ داہود ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق داہود ابراہیم پاکستان کے کراچی کے ایک اسپتال میں داخل ہے وہی یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ بدنامہ زمانہ ڈون جو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے پچھلے دو دنوں سے اسپتال میں ہیں اور ریس پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں وہی اسپتال میں داہود ابراہیم کو سخت حفاظت میں رکھا گیا ہے جہاں ان تک صرف آلہ حکام اور قریبی خاندان کے لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معلوم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے اور کس وجہ سے اسپتال تک آنے کی نوبت آئی ہے اور ایک تجسوس نے جنم لیا ہوا ہے کہ داہود کی صحت کی رازداری آخر ہے کیا وہی ریپورٹس کے مطابق داہود ابراہیم جسے 1993 کے مومبئی دماکو کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے بھارت کے انتہائی مطلوب یعنی کے موسٹ وانٹیڈ مجرموں میں سے ایک ہونے کے باوجود کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہے اگرچہ ہندوستانی حکام نے کراچی کے آلہ درجے کے کلیفٹن علاقے میں اس کی موجودگی کا اکثر دعویٰ کیا ہے لیکن پاکستان نے اسے پناہ دینے کی مسلسل تردید کی ہے وہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ابراہیم کے بتیجے کے حال ابیانات سے پاکستان میں اس کی دوبارہ شادی اور کراچی میں اس کے خاندانی تعلقات کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی تھی وہی ساتھ ہی قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی کے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی چارشیٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے دوسری بیوی ہے جس کا نام مزابین ہے اور اس کے ساتھ تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اسے بیچ اس نے ڈی کمپنی کے خلاف الزامات پر روشنی ڈالی ہے جس میں ہندوستان کے اندر اہم شخصیات باشمول سیاست دانوں اور کاروباری شخصیات کو نشانہ بنانے والے دہشتگردانہ حملوں کو منظم کرنے کے لیے ایک خصوصی یونٹ کے قیام کی تجویز پیش کی ہے وہی ڈی کمپنی کے بارے میں بتائیں تو ابراہیم کے موبائنہ کنٹرول کے تحت ممبئی میں منشیات یعنی کہ ڈرگ سمگلنگ کی ہتھیاروں کی تجارت اور اجال سازی سمیت مختلف مجمعنہ سرگرمیوں پر اثر رسوک جاری رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ گلوبل ٹیرریزم انڈکس کے دسوے ایڈیشن کے ذریعے ریپورٹ کیا گیا ہے وہی ریپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ مجمعنہ تنظیم اور القاعدہ جیسے عالمی دہشتگرد گریہوں کے درمیان اس کے مضبوط روابط ہیں وہی ممبئی پولیس پال طور پر ابراہیم کے اسپتال میں داخل ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہیں اس کے رشتے داروں علی شاہ پارکر اور ساجد واغلے سے تفصیلات اگٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاہم گردش کرنے والی اطلاعات کے باوجود پاکستانی حکام نے ابھی تک ان الزامات کی تصدیق نہیں کی ہے بیورو ریپورٹ ارلی ٹائمز